بسم اللہ الرحمن الرحیم مکہ میں ایک مرتبہ ایسا جمانہ آ گیا تھا چاروں طرف سکا پڑ گیا تھا اس وقت مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی تھی یعنی کہ مکہ میں بارش نہیں آ رہی تھی اس وقت اللہ کے نبی پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف نو سال کی تھی اس جمانے میں مکہ میں یہ ریواز تھا کہ مکہ کے لوگ اگر کوئی کام کرنا چاہتے تو ایک بڑا سا برطن لاتے اور اس کو کسی جانور کے خون سے بڑھ دیتے اور پھر اس خون سے بڑے ہوئے اس برطن میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے سردار اپنا ہاتھ ڈبا کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے جب مکہ میں بارش آنا بند ہو گئی تو مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا سا برطن منگوایا اور اس کو خون سے بڑھ لیا اور پھر مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بڑے ہوئے برطن میں اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسم کھانے لگے اور کہنے لگے کہ مکہ میں پانی کی کمی آگئی ہے ہمارے بچے مر رہے ہیں ہمارے جانور مر رہے ہیں اس لئے ہم سب قسم کھاتے ہیں آج رات ہم سب کعبہ کے پاس آئیں گے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے اور اس وقت تک کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک بارش نہیں آ جاتی اگر پانی نہیں آیا تو ہم سب لوگ وہاں مر جائیں گے مگر کعبہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے اس طرح سے مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بڑے ہوئے برطن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھالی اور پھر سب نے یہ مسورہ کیا کہ آج آدھی رات کو سب کو کعبہ کے پاس پہنچنا ہے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر اوپر والے سے بارش کی مدد مانگنی ہے پانی مانگنا ہے اب آدھی رات کا وقت ہو گیا مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی سب کے سب کعبہ کے پاس پہنچنے لگے ان لوگوں نے یعنی کہ انہوں نے خون سے بڑے برطن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی ان میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب بھی موجود اب جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ کے چاچا ابو طالب بھی اپنے گھر سے نکلنے لگے اور کعبہ کے پاس جانے لگے اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف نو سال کی تھی جب آپ نے دیکھا آپ کے چاچا ابو طالب کہیں جا رہے تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے اے چچا جان آپ کہاں جا رہے ہو تو چچا جان کہنے لگے اے میرے بطیجے کیا تمہیں معلوم نہیں ہے ہمارا مکہ سکھا پڑا ہے مکہ میں پانی کی کمی ہے اس لئے ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھائیے کہ جب تک مکہ میں پانی نہیں آئے گا تب تک ہم کعبہ کی دیوال کو پکڑے رکھیں گے بس اسی قسم کو پورا کرنے کے لئے جا رہا ہوں یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عمر مہد نو سال کی تھی اپنے چچا ابو طالب سے کہنے لگے آپ مجھے بھی لے کر چلو نا یہ سن کر چاچا کہنے لگے نہیں میرے بیٹے نہیں وہاں تو سب مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوگے اگر میں بچے کو ساتھ لے کر گیا تو وہ لوگ مجھے کیا کہیں گے تو یہ سن کر اللہ کے نبی کہنے لگے چاچا مجھے بھی ساتھ لے کر چلو نا اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک ہے ورنہ میں وہاں سے واپس آ جاؤں گا آپ کے چاچا ابو طالب آپ سے بہت محبت کرتے تھے آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے اس لئے ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لئے تیار ہو گئے اس طرح سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ کعبہ کے پاس پہنچ گئے اب مکہ کے سارے بڑے بڑے لوگ کعبہ کے پاس جمع ہو گئے پل ملا کر 32 لوگ جمع ہو گئے جنہوں نے خون سے بھرے ہوئے برطن میں اپنے ہاتھ دبو کر قسم کھائی تھی اب جب مکہ کے لوگوں کو یہ معلوم چلا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے پانی لانے کی قسم کھائی ہے اور وہ اس وقت تک مکہ کی دیوال کو پکڑے رکھیں گے کہ جب تک پانی نہیں آ جاتا تو یہ سن کر مکہ کے لوگ بھی کعبہ کی طرف جانے لگے جن میں عورتے بچے بڑے سب ہی سامل تھے کعبہ کے آس پاس کا سارا میدان لوگوں سے بھر گیا تھا وہ 32 لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی وہ کعبہ کے بالکل پاس میں کھڑے ہو گئے ابو طالب کے ساتھ ان کا بطیجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے جب ان لوگوں نے بچے کو اپنے پاس کھڑا ہوا دیکھا تو وہ سارے لوگ ابو طالب کو آگ نکال کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے اے ابو طالب اس بچے کو ساتھ لے کر کیوں آئے ہو کیا تمہیں معلوم نہیں ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں اور ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ دبو کر قسم کھائی ہے اس لئے ہم بارس مانگے گے اس بچے کا یہاں پر کوئی کام نہیں یہ سن کر ابو طالب نے کہا اے میرے بطیجے محمد جاؤ اور جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ اتنا سنتے ہی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا کر بیٹھ گئے اس کے بعد ان 32 کے 32 لوگوں نے کعبہ کی دیوال کو پکڑا اور سب کے سب نے ایک ساتھ کہنے لگے ایک کعبہ کو پیدا کرنے والے پانی برسا دے اس طرح سے کرتے کرتے پوری رات گجر گئی اور صبح ہو گئی مگر پانی نہیں آیا بارس نہیں آئی صبح کے بعد سورج سر پر آ گیا اور یہ لوگ ویسے ہی پانی مانگتے رہے کہتے رہے کہ ایک کعبہ کو پیدا کرنے والے پانی برسا دے مگر پانی نہیں آیا اب آسمان بھی گرم ہو چکا تھا تیس کے بتیس لوگ ویسے ہی پانی مانگے جا رہے تھے مگر پانی کا کہیں دور دور تک کوئی آسان نجر نہیں آ رہا تھا اب تپتی دوپ میں سارے لوگ پسینے میں تر ہو چکے تھے اس میں سے کئی لوگ چکر کھا کے گرنے لگے اتنے میں کسی نے پیچھے سے آ کر ابو طالب کا کپڑا پکڑا ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا بھتیجہ محمد کھڑا ہوا ہے اپنے بھتیجے کو اپنے پاس دیکھ کر ابو طالب گسے سے کہنے لگے اے محمد تم یہاں پر کیوں آئے ہو تو یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اے چچا میرے کو بھی آنے دو نا میں آؤں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا تو چاچا ابو طالب نے گسے میں کہا ہم بتیس لوگ جو مکہ کے بڑے بڑے سردار ہیں ہم رات سے پانی مانگ رہے ہیں مگر اوپر والے نے پانی نہیں برسایا اور تو نو سال کا ہے اور تو اوپر والے سے پانی مانگے گا اور وہ بانی برسا بھی دے گا جاؤ اور جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے اپنی جگہ پر گئے اور بیٹھ گئے اس کے بعد اس بتیس لوگوں نے پھر سے پانی مانگنا شروع کر دیا اور یہ کہنے لگے ایک کعبہ کو پیدا کرنے والے پانی برسا دے ایک کعبہ کو پیدا کرنے والے پانی برسا دے اس طرح سے دو تین گھنٹے اور بیٹھ گئے مگر پانی نہیں آیا اور نہ ہی کہیں پانی آنے کی کوئی امید نجر آ رہی تھی اتنے میں ابو طالب کو پھر سے کسی نے آ کر پکڑا ابو طالب نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا کہ پھر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں یہ دیکھ کر چاچا ابو طالب پھر سے بہت گصہ ہوئے اور کہنے لگے اے بتیجے محمد تو پھر سے کیوں آیا ہے تو یہ سن کر پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اے چاچا میں پھر سے کوئی پانی بانی مانگنے نہیں آیا ہوں میں تو آپ کا پسینہ پہنچنے کے لئے آیا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اپنے چاچا ابو طالب کا پسینہ پہنچنا شروع کر دیا یہ دیکھ کر چاچا ابو طالب کا اپنے بتیجے پر پیار عمر آیا اور جڑ سے اپنے بتیجے کو گلے سے لگا لیا جیسے ہی ابو طالب نے گلے سے لگایا تو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے کہنے لگے چاچا مجھے آنے دو نا میں ایک کام کروں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا یہ سن کر چاچا ابو طالب کچھ کہنے ہی والے تھے اس سے پہلے ہی ان بتیس لوگوں میں سے کسی نے یہ بات سن لی اور وہ جوڑ سے کہنے لگا اے مکہ کے لوگوں پانی آ گیا تو یہ سن کر سب نے کہا اے پاگل پانی کہا آیا ہے یہاں تو ہم سب گرمی میں مرے جا رہے اور تو بولتا ہے کہ پانی آ گیا ہے تو وہ سخص کہنے لگا میں نے سنا ہے محمد کہہ رہا ہے کہ میں ایک کام کروں گا اور پانی آ جائے گا اتنا سنتے ہی وہ لوگ کہنے لگے اے محمد آ جاؤ اے محمد جلی آ جاؤ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس آ گئے اور سب سے کہنے لگے تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے تھے تو سب نے کہا ہم لوگ یہاں پر پانی مانگ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت میں کہا پر تھا تم ہمارے پیچھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم پانی مانگ رہے تھے اس وقت میں پیچھے تھا اب میں پانی مانگنے آیا ہوں تو تم میرے پیچھے چلے جاؤ تو یہ سن کر ان 32 لوگوں میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئے مگر ان میں سے 12 لوگ اڑے رہے اور کہنے لگے یہ 9 سال کا بچہ آگے رہے گا اور ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ پیچھے رہیں گے تو ہماری نہ کر جائے گی ہم پیچھے نہیں جائیں گے یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور کہنے لگے اے مکہ کے لوگوں پیچھے چلے جاؤ اگر ایک بار محمد پیچھے چلا گیا تو مکہ میں قیامت آ جائے گی مگر پانی کبھی نہیں آئے گا اتنا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جانے لگے سب لوگ تو پہلے ہی تھاکار گئے تھے اس لئے جو 20 لوگ پیچھے چلے گئے تھے انہوں نے آگے والوں سے کہا پیچھے ہو جاؤ ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے ہم سب مر جائیں گے پھر وہ 12 لوگ بھی پیچھے آ کر بیٹھ گئے تو اللہ نے بتا دیا کہ ابھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر نہ دیا وہ پیچھے والے سب لوگ گسے میں تھے اس لئے جو جو سے کہنے لگے اے محمد اب تو ہم لوگ پیچھے آ گئے ہیں اب تو پانی مانگ لو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے اور کہنے لگے اے لوگوں تم نے پانی مانگا تھا اس لئے تم چاہتے ہو میں بھی پانی مانگوں تو پھر تمہارے میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا تو یہ سن کر وہ لوگ چلا کر کہنے لگے اے محمد تم کیا مانگو گے بس یہیں تو تم لوگ دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کروں گا اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان میں بادل جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں اس کے بعد میں اللہ کے نبی نے اپنا تھوڑا سا اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اتنے میں آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنا پورا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو پورے مکہ میں جوردار بارس شروع ہو گئی دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی پانی ہو گیا یہاں دیکھ کر مکہ کے سارے لوگ بہت خوص ہوئے اور بارس میں بھکتے ہوئے یا محمد یا محمد کہتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف دورنے لگے اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی اے میرے محبوب آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا صرف انگلی کا اشارہ کر دیتے تو میں پانی برسا دیتا صبح